تبدیلی جو ہے وہ ایک واضح طور پر اظہار بھی اس کا ہو رہا ہے جو اس کی دلیل بن جائے پھر فرمایا کہ اس واسطے اکثر اکات مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا ہے پس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف دعویٰ سے خوش نہیں ہوتا جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو اور دعویٰ کے ثبوت میں کچھ عملی تبدیلی عملی ثبوت اور تبدیلی تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو اس واسطے اکثر اوقات مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا ہے پس حضرت محمد علیہ السلام ہم سے عملی ثبوت چاہتے ہیں پس یہ جائزے اگر ہم خود اپنی حالتوں کے لیں تو زیادہ بہتر طور پر اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں دوسرے کے کہنے سے بعض دفعہ انسان چڑھ جاتا ہے یا بعض دفعہ سنجھانے سے انانیت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے یہ مدد رکھنے کی ضرورت ہے اپنے جائزے لینے کے لیے کہ ہر وقت یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے ایک اہد بیعت باندھا ہوا ہے اس کو پورا کرنا میرا فرض ہے تو بہتر طور پر پھر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے ایک احمدی چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو پھر بھی اس کے اندر نیکی کی رمک ہوتی ہے اور جب بھی احساس پیدا ہو جائے تو نیکی کے شغوفیں پھوٹنے شروع جاتے ہیں پس ہر ایک کو عمال کے پانی سے اس نیکی کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اس کو تلوطالہ کرنے کی ضرورت ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے جن کو احساس ہو جائے ان کی حالت دیکھتے ہی دیکھتے سوکھی ٹینی سے سرسبز شاکھ میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے کئی مجھے خط لکھتے ہیں خطوں میں درد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ پاک تبدیلی آ جائے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں پس جو بھی اپنے احساس کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے کو پیار کرنے والا ہے اپنی طرف آنے والے کو دوڑ کر گلے سے لگاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی پایا بھی پلٹ جاتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے ایک سنہری موقع ہمیں اپنی دنیا و آقپت سوارنے کا عطا فرمایا ہے اس سے ہم اگر صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہماری بند نصیبی ہوگی حضرت مصیب محمد علیہ السلام نے اپنے صدمے اور درد کا جو اظہار فرمایا ہے وہ اس وقت فرما رہے ہیں جبکہ آپ سے براہ راست فیض پانے والے آپ کے صحابہ موجود تھے جن کے میار کے نمونے جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو رشک آتا ہے کہ کیا کیا انقلاب ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کیے لیکن حضرت مصیب محمد علیہ السلام کا درد دیکھیں آپ کا میارِ تقویٰ دیکھیں جو آپ نے اپنے ماننے والوں سے چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ فرما رہے ہیں باز کی حالت دیکھ کر کہ مجھے اس غم سے سخت صدمہ پہنچتا ہے تو ہماری کمدوری کی حالت کس قدر صدمہ پہنچانے والی ہے گو آپ آج ہم میں اس طرح موجود نہیں ہیں لیکن ہماری حالتوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ پر ظاہر فرما سکتا ہے کہ کس کس صحابی یا بزرگ یا آپ کے قریبیوں کی اولاد کی کیا کیا حالت ہے وہ لوگ جو مسیم علیہ السلام کے زمانے میں گندے محول سے بچ کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی دنیا چھوڑ کر مسیح کے دامن سے جوڑ کر اس عہد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے کہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے ان میں سے بعض کے بچوں کی دینی حالت کمزور ہو گئی اور اس کی ان کو فکر بھی نہیں ہے بعضوں کو پس ہمیں اپنے بزرگوں کی اپنی حالت سنوارنے کے لیے اپنے بزرگوں انہوں کے حالات کی اس نیت سے جوگالی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایک مقصد ہو جسے ہم نے حاصل کرنا ہے ان کے زندگی پہلوں پر غور کرنا چاہیے ان کے بیعت کی وجوہات معلوم کرنی چاہیے تب ہی ہم کسی مقصد کے طرف جانے والے ہوں گے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے والے ہوں گے اب چاند دن ہوئے ہمارے ایک پرانے بزرگ تھے عبد المغمی خان صاحب ان کے بیٹے ان کے بارے میں بتا رہے تھے مجھے کہ انہوں نے اریگرڈ یونیورسٹی سے کیمسٹری کے ساتھ بی ایسی کی اور اس دمانے میں عام طور پر سائنس کم لڑکے مسلمان پڑھتے تھے تو پہنس چاسر نے کہا کہ تم نے یہ مضمون بھی اچھا ہے اور عالی کامیابی بھی حاصل کی ہے تو ہم تمہیں یونیورسٹری میں جوب دیتے ہیں جو پھر آگے پڑھائی بھی جاری رکھنا ان کے والد صاحب نے کسی انگریز دوست کو بھی سفارش کی گئی تھی اس زمانے میں انگریزوں کی حکومتی ہندوستان پر اس نے بھی انہیں کسی اچھا جوب کی آفر کی پھر ان کو یہ مشروع بھی ملا کہ وہ شعار ہیں انڈین سے وہ سروس میں کا امتحان دے کہ اس میں شامل ہو جائے تو خان صاحب ان دنوں قادیان آئے ہوئے تھے تو اس طریقہ مسیح ثانی کا زمانہ تھا ان کو اپنے تمام باتیں پیش کی اور ساتھ ہی عرض کی کہ حضور میں نے تو دنیا داری میں دنیا داری پڑھنا نہیں چاہتا میں تو قادیان میں رہ کر اگر قادیان کی گلیوں میں مجھے جھاڑو پھیرنے کا کام بھی مل جائے تو اسے ان اعلیٰ نوکریوں کے مقابلے پر ترجیح دوں گا تو ایسے ایسے بذرگ بھی تھے جو آگے صحابہ سے جنب پیش پایا پھر آپ کو اس کے بعد سکول میں سائنس سیچر لگایا گیا پھر آپ ناظر بیت المال مقرد ہوئے غالباً پہلے ناظر بیت المال تھے تو بہرحال پرانے بذرگ اور خاص طور پر حضرت مسیمہ علیہ السلام کے صحابہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے لیکن چند ایک کی کمزور حالت بھی حضرت مسیمہ علیہ السلام کی دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمیں دلی صدمہ پہنچتا ہے پس ہمیں اپنی حالتوں کی طرف دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس کی اولادیں ہیں ہمارے بذرگوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد کیا پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں اپنے اندر تو اس بات پر اگر ہم غور کریں اور یہ اہد کریں کہ ہم نے اپنے بذرگوں کے نام کو بٹا نہیں لگنے دینا تو یہ خود اصلاحی کا جو طریق ہے